دوستو اس سمیں گیہوں کی فصل میں پتے کھانے والی علیو کا پرکوب بہت زیادہ ماطرہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے سامان نتا ہمیں سویوین ایبم انہ خریف کی فصلوں میں کیٹ و علیو پرکوب دیکھنے کو ملتا تھا پرانتو پچھلے کچھ سالوں سے کیٹ و علیو کا پرکوب ہمیں گیہوں کی فصل میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی گیہوں کی فصل کے لیے کافی زیادہ گھا تک صد ہو سکتا ہے دوستو یدی اس کی روک تھام ہم سمیں پر نہیں کرتے ہیں تو یہ پودے کی جو پتیاں ہیں ان کو علیہ کھا جائیں گی جس سے پیدابار پر کافی زیادہ ہمیں اثر دیکھنے کو ملے گا اور جو گیہوں کی کولٹی ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے یدی آپ کی فصل میں بھی پتے کھانے والی علیو کا پرکوب دیکھ رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی کم خرچ میں ایسی کیٹ نہ سک دوائیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جس سے کی آپ کم خرچ میں ان کیٹوں کو آسانی سے اپنے گیہوں کی فصل سے ختم کر سکتے ہیں ان کا نینترن کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا نمازکار دوستو میرا ہلدانگی سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم پی کشان پتر میں دوستو یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انفورمیٹیو ویڈیو سمیں سمیں پر لاتے رہتے ہیں دوستو گیہوں میں تین طرح کی علیا دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک کالے رنگے کی ہوتی ہے ایک ہرے اور ایک بھورے رنگے کی علیا ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سمیں ایم پی کے سبھی جلوں میں یہ پتیاں کھانے والی علیوں کا پرکوب کافی زیادہ ماترہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں ہم اپنی فصل کی سرکشہ نہیں کرتے ہیں کیٹنا سکھ دبائیوں کا سپری نہیں کرتے ہیں تو یہ جو علیا ہے گیہوں کے پتے کو ڈیمیج کر رہی ہیں بیچ میں سے کھا رہی ہیں جس سے کی پتہ ٹوٹ رہا ہے ایسے میں دوستو یدی ہم اپنی گیہوں کی فصل کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں اس کو کیٹوں سے نہیں بچاتے ہیں تو اس کا اتبادن پر کافی زیادہ ہمیں اثر دیکھنے کو ملے دوستو ابھی گےہوں میں بالیاں نہیں لگی ہے اور اگر ایسے میں ہم علیوں کو نینتریت کر لیتے ہیں تب تو کوئی بھی آپ کو پروبلم نہیں آنے والی ہے اگر آپ ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں تو آنے والے سمیں میں جب آپ کے کھیتوں میں بالیاں نکلتی آئیں گی تب یہ بالیوں کو بھی کھانا اسٹارٹ کر دیں گے جس سے کی آپ کو کافی زیادہ نقصان ہونے والا ہے دوستو یہ لیے گےہوں کے جو پتے ہیں ان کو رات کے سمیں کھاتی ہیں اور ان کی چار عبستہیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ دنوں کی ابھی یہ دوسری اور تیسری عبستہ میں چل رہی ہیں جو کی کافی زیادہ گھا تک اس عبستہ پر یہ ہوتی ہیں اور اکیس دن کے بعد میں ان کی چوتھی جو اسٹیج ہے وہ چالو ہو جاتی ہے اس کے بعد میں پھر یہ کم نقصان پہنچاتی ہے پرنتو ابھی ہم ان کا نینترن نہیں کریں گے تو پھر یہ کافی زیادہ نقصان چوتھی عبستہ آتے آتے کر دے گی تو آپ کو کھیٹنا سکت دوائی کا اسپری اس عبستہ پر کرنا ہے یعنی آپ کے کھیتوں میں زیادہ اس کا نقصان لیو کا دیکھنے کو مل رہا ہے اگر دوستو ہم کم خرچ میں اچھی دوائی کی بات کریں تو آپ ایم ایکٹین بینجو ایڈ جو پانچ پرتیسات ڈبلو جی فرم میں جو آتی ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ سو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اس کا اسپری ہوتا ہے یعنی آپ ایک کھیجی ایم ایکٹین لاتے ہیں تو یہ آپ کے دس ایکڑ کے چھتر کو کور کر دے گی مطلب لگ بھگ اٹھارہ سو سے دوہزار کے بیچ میں آپ کی دس ایکڑ جگہ کا اسپری ہو جائے گا تو کافی مطلب دو سو روپے پرتی ایکڑ کے حساب سے اس کا آپ ڈوج مان لیجیے تو کافی سستی دبائی ہے اور کافی اچھا اس کا ہمیں ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے لگ بھگ بارہ سے پندرہ دن تک یہ آپ کی گیہوں کی فصل کو کیٹو سے سرکچت رکھ لے گی اور اتنے ہی دنوں میں آپ کی گیہوں کی فصل میں بالی آنا بھی پرانب ہو جائیں گی تو پھر آپ کو کوئی بھی گھبرانے والی بات اپنی گیہوں کی فصل میں دیکھنے کو نہیں ملیں گی آپ کی گیہوں کی جو فصل ہے وہ ایک دم سوست رہے گی کیٹو سے مکت رہے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ ایم ایکٹین وینجوئٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ فلو وینڈا مائٹ پچاس گرام یا پھر انڈو سکارو ایک سو پچیس گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے دو سو لٹر پانی میں گھول کر ان کا بھی چھڑکا آپ کر سکتے ہیں اور یدی آپ تھوڑے کم کھرچ کی بات کریں تو سب سے بیسٹ ہے ایم ایکٹین وینجوئٹ پانچ پرتیسے ڈبلو جی فرم میں جو آتی ہے اس کا استعمال کر دیجئے سسٹمیک انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے جو کی 24 گھنٹے میں سبھی پرکار کی علیوں کو پورنہ روپ سے نینتری تک کر لے گا تو دوستو بیڈیو آپ کو کیسے لے گی جانکاری آپ کو کیسے لے گی ہمیں کمنٹ کر کے جرور گتائیے گا یدی آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیجئے گا